مولا یا صلی و سلیم آئیمان مبادا عادا حابیت ایک خیر الفقیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کیا آپ اپنے گھر میں جادو کی وجہ سے پریشان ہیں جنات کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کے گھر میں لوگ روزانہ بیمار پرتے رہتے ہیں کبھی یہ بیمار ہو گیا کبھی اور کوئی بیمار ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب کیا کروں تو ایسی حالت میں آپ کسی عامل صاحب کو ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں کسی عامل صاحب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جب عامل صاحب آپ کو مل جاتا ہے آپ اپنا پروبلم ان کو سناتے ہیں اپنی پریشانی ان کو بتاتے ہیں تو عامل صاحب ایک لمبی لسٹ بنا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ دیکھئے اتنا خرچہ آئے گا دس ہزار آٹھ ہزار پانچ ہزار منیمم آپ کو تین ہزار تو دینے ہی پڑیں گے تب جا کر آپ کا علاج ہو جائے گا کیونکہ آپ اتنے سارے پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے مجھے منظور ہے آپ یہ تمام کام مجھے اچھی طریقے سے کر کے دے دیجئے تاکہ میں ان تمام پریشانیوں سے نجات پا جاؤں جادو سے نجات پا جاؤں جنات کے قہر سے نجات پا جاؤں تو ایسی حالت میں آپ منظوری دے دیتے ہیں پھر عامل صاحب کہتا ہے آپ کو کہ آپ جائیے آج گھر کو کل آئیے میں آپ کا کام اچھی طریقے سے کر کے رکھوں گا بہت زبردست انداز میں آپ کا کام کر کے رکھوں گا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا آپ چلے آتے ہیں پھر عامل صاحب کیا کرتے ہیں چار لیمبو لیتے ہیں لیمبو لینے کے بعد اس کے بعد ہرہ کپڑے میں یا لال کپڑے میں بھاندھ کر اچھی طریقے سے وہ رکھ دیتے ہیں آپ جب دوسرے دن آتے ہیں تو عامل صاحب آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھئے میں نے آپ کا کام بہت ہی زبردست انداز میں کر کے دیا ہے بہت ہی اچھے انداز میں کر کے دیا ہے اس طریقے سے کام کوئی بھی کر کے نہیں دے گا آپ اس کو لے جائیے گھر کے چاروں کونے میں اس کو لٹکا دیجئے تو محترم ناظرین ایسی حالت میں میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں عامل صاحب کی بندش سے بھی زیادہ آپ کا عمل کام کرے گا اپنے گھر میں آپ اس عمل کا فور ہی اثر دیکھیں گے جو میں آپ کو قرآن کریم کی آیات بتانے والا ہوں اگر ان آیتوں کو پر کر پانی پیدم کر کے آپ خود اپنے گھر میں چھرکیں گے تو بہت ہی جل آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں آپ کو کسی عامل صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو قرآن پاک پرنا نہیں آتا ہے تو گھر میں تو کوئی تو پرنا جانتے ہوں گے ان سے پھروائیے پھروانے کے بعد پانی پیدم کر کے رات کو روزانہ چھڑکیے آپ میں ہنڈرڈ پرسن گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ عامل صاحب کی بندش سے بھی زیادہ آپ کے گھر میں جو عامل ہوگا وہ کام کرے گا ہنڈرڈ پرسن گیرنٹی آپ کو قرآن کریم کی کون سی آیات پرنی ہے آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو قبلہ رکھو کر سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آیت القرصی آپ تین مرتبہ پڑھئے جب اس آیت پر آئیں گے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ خاص کر کے یہ چھوٹی سی آیت کو تین مرتبہ دہرائیے اسی طریقے سے آیت القرصی تین مرتبہ پڑھیں گے اور اس آیت پر جب پہنچیں گے تو وہ آیت تین تین مرتبہ پڑھیں گے کل نو مرتبہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ سور جن کی سور جن کی شروع کی پانچ آیات پڑھئے سور جن کی شروع کی پانچ آیات پڑھنے کے بعد اس کے بعد سور فلق اور سور ناس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ پھر کر پانی پے دم کیجئے پانی پے دم کرنے کے بعد اپنے گھر میں چھڑک دیجئے جس پر بھی کچھ اثر ہے اثرات ہے اس پانی کو اس کو پلائیے انشاءاللہ ہنڈریٹ پرسن گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں یہ تمام مسئبتوں سے آپ نجات پا جائیں گے اگر آپ کے اوپر یقیناً کوئی جادو ہے کچھ اثرات ہے تو شروع شروع میں مرض بھر سکتا ہے لیکن آئیستے آئیستے یہ تمام چیزیں دفع ہو جائیں گی تو محترم ناظرین یہ ہے قرآن کریم کی آمال کی پاور یہ ہے قرآن کریم کی طاقت آپ اس عمل کو لازمی کیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ضرورت مندوں تک ضرور پہنچائیں اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کر دیں اور اس طریقے کے اپ ڈیٹس پانے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے نوڈیفکیشنز کو آل کر سکتے ہیں